بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی اے سی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد درفان اللہ تو آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو لڑکے کافی سارے آپ کو اور ہمیں بموقوف بناتے ہیں سوشل میڈیا گروپس پر کہ میرا سٹیٹس ایسا ہو گیا میرا سٹیٹس ویسا ہو گیا میرا سٹیٹس چینج ہو گیا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے اٹس ایکٹرا اٹس ایکٹرا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں میں شان جیو تانگ میں ایڈمیٹڈ بھی ہو گیا ہوں نارتی سٹیٹریکل چینج ایسٹی میں ایکسپٹڈ بھی ہو گیا ہوں اور ڈاؤنگ بھائی ایسٹی فیننس اینڈک نومیکس میں میرا سٹیٹس ان پراغرس میں بھی چلا گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ میں تین ایسٹی میں ایکسپٹ ہو گیا ہوں تو اس طرح لڑکے بڑے پھر اپنے ہی اسی جو ہوتا ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے کیمرے سے سکرین شاٹ لے کے گروپس میں شیئر کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں جی میرا سٹیٹس ایسا ہے میرا سٹیٹس ویسا ہے یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں یہ کرتے ہیں چینج تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سٹیٹس یہ ہے کہ کس طرح کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ اصل میں حقیقت میں ہے یا کوئی میں نے کوئی چینجز بغیرہ کیے کسی کو نہیں پتا کیونکہ یہ فوٹو شاپ نہیں ہے نہ ہی کوئی اور بلایا یہ آپ کو ریل ٹائم میں نظر آ رہا ہے سب کچھ ریل ہے نظر ریل ہے لیکن یہ حقیقت میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خود سے میں نے کیے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف دوخہ دھئی کے لیے باقی اس کا ایس سچ وہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اگر یہاں پہ ایڈمیٹر لکھیں گے تو آپ کا ایڈمیٹر سٹیٹس ہو جائے گا نہیں یہ صرف میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کو اور ہمیں بے وقوف کیسے بناتے ہیں کہ میرا یہ چیزے لینے کے لیے لوگ کرتے ہیں جی اس یونسٹی کا میں بتا دوں کہ یہ ان پراغرس میں ہے یہ میرا ایڈمیٹر میں ہے یہ میرا ایکسپٹڈ میں ہے تو اس طرح جو ہے میں اس کے بعد آپ کو یونسٹی پورٹل کا بھی چیک کراؤں گا کہ یونسٹی پورٹل کا لڑکے کیسے چینج کرتے ہیں تو ابھی ایک منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم یہاں پہ نو بج کر باون منٹ ہے میں آپ کو ایک منٹ کے بعد جو ہے ان میں سے ایک یونسٹی کا سٹیٹس جو ہے چینج کر کے دکھاتا ہوں چلیں میں کہتا ہوں جی اس کا سٹیٹس میں دوں گا کانگریچولیشنز ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا سٹیٹس یہ میں شیان جیو تانگ کا سٹیٹس چینج کرنے جا رہا ہوں اس کا میں چینج کرتا ہوں کہ کانگریچولیشنز دیکھنا آپ پھر آپ دیکھئے گا اور بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے ریل کے ہاتھ واقعی یار کوئی چینج ہوئی ہے یا اورجینل ہے تو یہاں پہ تری پن منٹ ہو گئے ہیں اب تو میں اس کو سٹاپ کر کے دوبارہ آپ کو ابھی چون منٹ سے پہلے پہلے کوشش کروں گا آ جاؤں گا یہاں پہ تو جی آ گیا ہوں میں کمیوٹر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریچولیشنز مجھے مبارک ہو میں نے میرا سٹیٹس کانگریچولیشنز میں چلا گیا ہے آپ کو کسی فوٹو شاپ کوئی کچھ بھی آپ کو یہاں پہ فیک نہیں نظر آ رہا سب کچھ ریال ٹائم میں نظر آ رہا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کوئی اس میں کوئی دو نمری آپ کو نظر نہیں آ رہی کسی فوٹو شاپ پہ تو اب یہ کرتے کیسے ہیں یہ ہوتا کیسے ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹس ایسا کر کے وہ داد وصول کرتے ہیں یا لڑکوں کو مطلب کہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں چلو وہ کہتے ہیں شگل ہی لگا لیں دیکھتے ہیں جیسی نیورسٹی میں میں نے اپلائی کیا ہے اس کا سٹیٹس اگر میں یہ بتاؤں لڑکوں کا کیا ریسپونس آتا ہے کہ لڑکے اس کے بارے میں لڑکے کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی میرا تو ابھی یہ ہے ان میں سے کچھ کہیں گے میرا کوئی تیس چالی کہے گا نہیں میرا سٹیل سب میٹڈ ہے کوئی کہے گا میرا ان پراگرس ہے کوئی کہے گا یہ ہے وہ ہے تو مطلب وہ آپ کو جانچنے کے لیے آپ کی آپ کا اس نیورسٹی میں جس میں اپلائی کیا ہوا ہے لڑکوں نے اس میں ریشو کیا ہے اس کی سٹیٹس کی وہ یہ چیک کرنے کے لیے کچھ یہ چینجز کر کے آپ کو اور ہمیں بے وقوف بناتے ہیں تو اب کرتے کیا ہیں وہ تو یہ کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو چلیے میں بتا ہی دیتا ہوں یورسٹی کا سٹیٹس بھی ایسے ہی چینج کرتے ہیں میں وہ بتانے کوشش کروں گا اگر نہ بھی کر سکا تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ لڑکے چینج کیسے کرتے ہیں سٹیٹس تو کرتے کیا ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بھی کسی کو بے وقوف بنانا ہے کسی کے کسی کے ساتھ اس طرح کا مزاق اچھا نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اس سے مزاق کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے وہ کرتے کیا ہیں جی آپ نے نہیں کرنا وہ کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ رائٹ کلک کریں انسپیکٹ پہ کلک کریں ٹھیک ہے کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آکے یہ جو کانگریٹولیشن لکھا ہوا چلے ایکسپٹڈ لکھا ہوا ہے ایکسپٹڈ کو میں فائنڈ کرتا ہوں ایکسپٹڈ آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں چینج اس کو میں کس میں چینج کروں چلیے ان پراغرس میں چینج کر دیتا ہوں ان پراغرس ٹھیک ہے تو یہ یہ آ گیا جی یہ ان پراغرس میں چلا گیا ہے میرا سٹیٹس ابھی میں نے دو منٹ میں ان پراغرس میں ایک منٹ میں ان پراغرس میں کر دیا لوگ سارے کا سارے ایسا ہی کرتے ہیں اپنا status خود سے یہ کر کے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے in progress کریں تو یہاں پہ edit کا option نہیں آتا تو بھئی یہ بھی ہو جاتا ہے یہ ایک تھوڑی سی لمبی game ہے اس کو چھوڑے تو یہ بھی ہو جاتا ہے یہ سارے یہ اور کچھ وہ جو ہوتے ہیں وہ کسی کا status کسی کا اٹھا کے وہ پوری تصویر پہلی بات ہے دیتے نہیں ہے وہ صرف جو بھی کرتے ہیں in progress والا وہ screen shot لے کے وہی سینڈ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں real time واقعی ایسا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے دو نمری کر کے آپ کو اور ہمیں بے حقوق بنا کے وہ side پہ ہو جاتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں تو hope so یہ آپ کو اس میں clear ہو گیا ہوگا کہ لڑکے کیسے اپنا status change کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا یہ نہیں کہ اگر آپ کہیں اوہ یار ایسا میں کر دوں میرا تو خود ہو جائے گا میرا status in progress میں چلا جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں اگر آپ اس کو refresh کریں آپ کا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ وہی same to same پہلے والا آ جائے گا آپ دیکھیں ابھی ابھی جب یہ translate ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ پہلے میرا یہی تھا ویڈران 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 مطلب کہ یہ ویسے فارمیلٹی کے لیے جسٹ ڈیمو کے لیے میں نے فارم کیے تھے ان سبمیٹ کیے تھے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ان سبمیٹ مطلب یہ کہ پہلے جب ویڈیو ایک فارم وغیرہ فیل کیا تھا شاید اس وقت یہ بنائے ہوں گے ویڈیو کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ویڈران 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 اب سمیٹڈ آگئے اب میں ویڈران کو دوبارہ چلیے میں آپ کی اس کے لیے اسلاح کے لیے اسلاح کے لیے یا آپ کی information کے لیے دوبارہ control f لگاتا ہوں یہاں پہ ویڈران ہے ویڈران آگیا جی میں اس ویڈران کو کر دیتا ہوں change اس میں میں کر دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں امران خان لکھ دیا جی آگیا ہے امران خان میرا status اب امران خان میں ہے تو یہ آپ ایسے چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے یہ لڑکے کر کیا رہے ہیں تو اس طرح کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی کسی ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کسی پہ بھی کسی کے status پہ کسی کی اس پہ بھروسہ مت کیجئے گا ہاں اگر group ایک آپ نے join کیا ہوا ہے اس میں majority اگر کہہ رہی ہے اسی طرح لڑکے کیا کرتے ہیں میلز کا سکرین شاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مجھے میل آئی ہے اسی طرح جس طرح یہ status change ہو رہا ہے اسی طرح email body بھی change ہو جاتی ہے اس میں جو آپ مرضی لکھ رہے ہیں مجھے جی مسٹ لونہ نے مجھے یہ بتایا ہے فلان نے مجھے میڈم یہ بتایا ہے پروفیسر چو نے یہ بتایا ایک لوشی ہے ہمارا وہ اس نے یہ بتایا یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لئے ہوتی ہے باقی ایسا چیز کا کوئی جب تک آپ خود نہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یا آپ کا کوئی ایسا دوست جس پہ آپ کو بھروسہ ہو یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا جب تک وہ نہ کہیں آپ کسی کی باتوں میں مت آئیے گا تو ابھی تک اگر آپ نے ہماری ویب سائٹ ویزٹ نہیں کی cseguideofficial.com تو ٹائپ کیجئے گوگل میں اور کلک کر دیجئے پہلے ہی لنک پہ جیسے ہی آپ پہلے لنک پہ کلک کریں گے آپ پہنچ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ جہاں پہ چائنا سکولرشپ میں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے بہت ہی سمپل طریقہ کار ہے کیسے اس میں اپلائے کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے لنک کے ساتھ یہاں پہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اور اس کے بعد اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس اس میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں چائنا سکولرشپ کے لیے لسٹ آف ڈاکومنٹس بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو نیسیسری ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد ہاں اس کے بعد ڈاکومنٹس کے سیمپل مین چیز کے ڈاکومنٹس کون سے کیسے ہونے چاہیے جو آپ نے پریپیر کرنے سی وی یہاں سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں سی وی کا فارمیٹ اس کے بعد پروفیشنسی انگلش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ یہ جہاں سے آپ نے ڈگری کی ہوگی پریویز وہاں سے آپ نے بنوانا ہے گویا کہ اگر آپ نے کیا نام ہے اس کا کالوج سے کیا ہوا ہے کالوج سے آپ نے ایف ایسی ایف ایڈیپلوما کیا ہوا ہے یا FSE کی ہوئی ہے وہاں سے آپ بنوائیں گے اور اس کے بعد ریکمینڈیشن لیٹر بھی آپ اگر یونیسٹی سے پڑے ہوئے ہیں تو یونیسٹی والوں سے پروفیسر سے بنوائیں گے دو ریکمینڈیشن لیٹر بنوانے ہوتے ہیں فیزیکل اگزامینیشن فارم اس کے بعد فیزیکل اگزامینیشن بلینک فارم جو جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے فیل کروانا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہاں سے بنوانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ایک پرسنل سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہے وہ چیزیں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں پریپیرڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ چیزیں اس کے بعد لسٹ اف یونیسٹی کون کون سی یونیسٹیز ہیں جو سکولرشپ آفر کرتی ہیں دو سو دو سو نواسی یونیسٹیز کے قریب ہیں جو سکولرشپ آفر کرتی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لسٹ ساری دے گئے آپ یہاں پہ کلک کر کے آ سکتے ہیں اس کے بعد سی ایسی سکولشپ ایڈمیشن میں آپ جا سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر دیں یا اوپن نیو لنک پہ کلک کر دیں جیسے آپ کی مرضی ہو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے فیکلٹی لنک پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہاں پہ فیکلٹی لسٹ ہے سوری اس کے لسٹ آف یونیورسٹیز تو یہ یونیورسٹیز آ جائیں گی لسٹ ہے یہ چھے لسٹیں ہیں اس میں ہر لسٹ میں پچاس پچاس جائیت نیم ہیں سو سو یونیورسٹیز کی نیم ہیں فیکلٹی کے ساتھ لنک بھی ہیں تو ایک میں اوپن بھی کر کے دکھاتا ہوں تو یہ یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ داریکٹ لنک پہ جیسے کلک کریں گے آپ کو یہ ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور وہاں سے آپ نے پروفیسر کی ای میل آپ نے فائنڈ کر لینی ہے اس کے بعد سکولرشپ ایڈمیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ پورشن ہے اس میں بھی آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا کون کون سی یونیورسٹی کے سکولرشپ اوپن ہے اور کون سی یونیورسٹی جو ہے سکولرشپ آفر کر رہی ہے کتنی آفر کر رہی ہے اولڈر انٹریز پہ کلک کریں گے آپ پیچھے چلیں گے جائیں گے اور جو مطلب یونیورسٹی جن کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد پریزیڈنٹ سکولرشپ ہوتی ہیں یہ کتنا دیتی ہیں اس میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے وہ بھی سارا ذریقہ کار اس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یونیورسٹی جس میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نہ فیس ہو نہ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے پڑے میں صرف گھر بیٹھ کے آن لائن ہی اپلائے کر دوں ایسا پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے آپ یہاں پہ جسٹ آن لائن اپلائے پہ کلک کر کے یہاں پہ آکے اپنا اپلائے کر سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں آپ اپنے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ آکے آپ ڈیٹیل اس کی دیکھ لیں کون کون سی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو وہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ایسی لی آپ کو آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی دو ہزار انیس اور بیس میں جو یونیورسٹیز تھیں جنہوں نے سکولرشی پاپر کی تھی وہ بھی یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ لسٹ وان لسٹ ٹو ہے لسٹ وان پہ کلک کر دیتے ہیں ہم یہ مطلب لازٹ ٹائم یونیورسٹیز کی کیا ریکوائرمنٹ تھی کون کون سی تھی تھی وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کرنٹ سکولرشپ جو چل رہی ہے کوئی کوئی بھی چل رہی ہوں لائک کوئی اور کنٹریز کی آم کوریا کی یا کوئی ایسی وہ بھی یہاں سے آپ کو تھوڑی بہت مل جائیں گی اور سی ایسی کی تو چائنا کی تو مل ہی جائیں گی سی ایسی سکولرشپ ریزلٹ مین چیز آ جاتی ہے کہ کتنی یونیورسٹی جو ہے ایک یونیورسٹی کتنے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کرتی ہے اور اس میں کون کون سے سٹوڈنٹ میں سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کیا حساب کتاب ہوتا ہے کچھ یونیورسٹی جو نام لکھتی ہیں کچھ یونیورسٹی سیریل نمبر لکھتی ہیں تو یہ سارے چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی تو وہ بھی آپ یہاں سے آ کے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے یہ سارے چیزوں کی لسٹ دی گئی ہے اوکے ہو گیا جی اس کے بعد یہاں پہ بھی مختلف آپ یہاں پہ یہ سارے کافی سارے یونیورسٹی ہیں جن کے ریزلٹ ہیں یہاں پہ دیا گئے ہیں ادھر کنٹریز میں کے بھی کافی سارے سکولشپ ہیں یہ بھی آپ یہاں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی سویزر لینڈ کی یا پتہ نہیں کون سی سکولشپ مجھے بھول گیا ہے یہ ہے جی اوالیل کے انٹرنیشنل کالجی اس کی چوبیس اپریل لاس ڈیٹ ہے یہاں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا جی یہ ساری انفرمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں بہت سیمپل میتھڈ یہاں پہ دیا گیا ہے بہت سادہ سی ویب سائٹ ہے یہ وزٹ کیجئے اور پھر انجوائے کیجئے جیسے آپ اپلائے کرنا ہے اس کے طریقہ کار کا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رہے گا اللہ حافظ